راوڈشٹر جنگلی یوسف کی جنگلی حرکتیں ہیں جاری عام آدمیوں کو ڈرانے اور دھمکانے کا خلسلہ ہے عروج پر پولیس آفیسرز کی موجودگی میں بدکلامی کرنے اور جان سے مار دینے کی دھمکی دینے کا ایک تازامہ ملا حبیب نگر پولیس نے کیا ہے اس کے خلاف میں ایک کیس بک جس کا ایف آئر نمبر 239.2024 ہے جبکہ اس کے خلاف میں 294، 504 اور 506 سیکشن کے تحت کیس بک کل لیا گیا مگر ابھی تک تو اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی جیہاں حبیب نگر پولیس سے صحبستہ بدنام زمانہ روڈشٹر جنگلی یوسف اور اس کے کارناموں سے تو سبی لوگ بہت اچھی طرح سے واقف ہے جو شریف کمزور مجبور بے بس اور لاچار لوگوں کو اپنا شکار بناتا اور پھر اپنے پتھوں کے ذریعے ان کی پروپٹیز پر ناجائز خبزے کرواتا ہے اتنا ہی نہیں وہ غریب شریف لوگوں کو بھی ڈرانے اور دھمکانے کا بھی کام کرواتا ہے اس کے علاوہ باہر کے کنٹریز میں رہنے والے لوگوں کی پروپٹیز پر بھی بری نیت گاڑ کر اپنے انہی پتھوں کے ذریعے وہاں پر خبزے وغیرہ کرواتا اور پھر بعد میں سیٹلمنٹس کر کے بھاری رخومات بھی توڑ لیا کرتا ہے جس کی انہی حرکات کی وجہ سے اب تک اس کی روڈشٹ بھی بند نہیں ہوئی حالانکہ اس کے سامنے آئیسو روڈشٹر کی شیٹ بھی بند ہو گئی جو ایک ایم ملے کا سپورٹ رہنے کی وجہ سے خود کو پاورفل روڈشٹر سمجھتے ہوئے وقف وقفے سے کچھ نہ کچھ کاموں کو انجام دیتے ہوئے سرخیوں میں رہتا ہے جس نے باویس جون ہفتے کی رات کو تو آخری حد پار کر دیا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے شہر حیدربات کے مختلف پولیس شیشنز کے لیمٹس میں ہوئے مرڈرز واہ آف مرڈرز کی وارداتوں کے بعد پولیس کا عملہ چوکس ہوتے ہوئے حالات پر خوابو پانے کے لیے سب سے پہلے ایک اچھا کام انجام دیا اور پھر ان روڈشٹر کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے اور پھر ان کا مومنٹ معلوم کرنے کے لیے ہائیر آفیسر کی نگرانی میں ایک سپیشل مہم کو بھی شروع کر دیا گیا اسی مہم کے تحت ساؤت ویز جون کے ایڈیشنل ڈی سی پی سید اشفاق صدیقی مومنٹ معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے تھے مگر اس وقت وہ وہاں پر موجود نہیں تھا کچھ دیر بعد جب وہ گھر واپس آیا تب ایڈیشنل ڈی سی پی سید اشفاق صدیقی اس سے بات چیت کر رہے تھے تب ہی حضب روایت ایک ریپورٹر اس کا ویڈیو شوٹ کر رہا تھا جس پر روڈشٹر جنگلی آگ بگولا ہو گیا اور پھر مسلسل سرکیوں میں آ جانے کی وجہ سے شرمندہ ہو کر خود کو کیمرے سے بچائے رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس ریپورٹر کو گالی گلوچ کرنا بھی شروع کر دیا اور اس کے ساتھ بدکلامی کرنے کے بعد اس کا ویڈیو لینے پر اس سے جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دیا حالانکہ اس وقت پولیس کے یہ آل آہدہ دار وہیں پر ہی موجود تھے مگر پھر بھی روڈشٹر جنگلی بینہ کسی سے ڈرے خود کو پاورفل اور وی آئی پی روڈشٹر فیل کرتے ہوئے ایک امیلے کی سرپرستی میں اس ریپورٹر کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا اتنا ہی نہیں اس نے اس ریپورٹر پر اس سے چار لاکھ روپے لینے کا بھی الزام آیت کیا جس سے پولیس آفیسر کی بھی توہین سمجھی جا رہی ہے اور پھر روڈشٹر اس مسئلے کو لائٹ سمجھ رہا تھا جو بعد میں ہاڑ ہو گیا اور پھر اوپر تک یہ بات چلے جانے کی وجہ سے امیلے صاحب کی سرپرستی رہنے کے باوجود جنگلی پر کیس بک کرنا پڑا جس کی وجہ سے وہ بھی خود اب پریشانی میں آ گیا اور یہ کیس اس کے لیے حلق کی ہڈیوی بن گیا اور اس طرح سے اس کے خلاف میں ایک اور کیس میں اضافہ ہو گیا حالانکہ کلیچ ایڈیشنل ڈی سی پی سید اشواق صدیخی نے تمام روڈشٹرز کو کانسلنگ کے دوران اچھے ہو جانے کا مشورہ دیا اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جو روڈشٹرز صدر جائے گا ان کے ساتھ پولیس آفیسرز بھی اچھا تاؤن کریں گے جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز حیدر آباد